السلام علیکم بی برس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں خیر خریت سے ہوں گے میں کاشب بھائید اور آپ میرا یوٹیوب ٹینل دیکھ رہے ہیں کاشب بھائید ہو کی شرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں آجید کا دن ہے ماشاءاللہ اور رش دیکھ رہے ہیں آپ یہاں روٹین میں میں یہاں کی ویڈیو بناتا ہوں آج بالکل اسی موقع کی بنا رہا ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک دن میں دیکھیں رش کتنا کم ہو گئے بالکل کم ہو گئی ہے عوام اور کیونکہ آجید کا جن ہے تو اتنی رش نہیں ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کے گھر میں یہ تواف اور صحیح کا عمل نہیں رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہتا ہے اس طرح دیکھیں ہم یہ پانی کے ابھی بھرنے میں کوئی دکت نہیں ہے دیکھیں بنا نہیں کر رہے ہیں لوگ آرام سے پانی بھر رہے ہیں نہیں تو عام روٹین میں تو پانی بند ہوتا ہے آپ جب بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی صفا مروہ میں پانی بند نہیں ہوگا اب عام دنوں میں لیکن بعض وقت یہ لوگ بند بھی کر دیتے ہیں مینٹینس کے وجہ سے یا اور کوئی وجہ سے یہ لوگ بند بھی کرتے ہیں تو یہ ایکزیپٹ میں اسی جگہ کی بنا رہا ہوں جو پہلے جہاں کی میں ویڈیو بناتا تھا یہ سفا مروہ والی جگہ ہے یہاں سے صحیح کرتی ہے آزمینِ حج اور یہ دیکھ رہے ہیں رش نہیں ہے بالکل بھی ماشاءاللہ اور بہ آسانی عمرہ کیا جا سکتے ہیں ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ سفا مروہ والی سیڈ پہ جا رہے ہیں یہ سفا والی سیڈ پہ جا رہے ہیں اور یہ سیڈ مروہ والی ہے دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ ہیں سباناللہ عید کے دن بھی لوگ ماشاءاللہ عمرہ آدھا کر رہے ہیں سباناللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں تواف پہ بھی ماشاءاللہ آج کے دن بھی رش ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن ہے ماشاءاللہ تو عوام تواف کر رہی ہے اور عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کو بھی راضی کیا جا رہا ہے سباناللہ کیونکہ عوام لوگ اتنے پیسے لگا کے آتے ہیں تو لازم بات ہے تواف زیادہ نہیں کرنا چاہئے عید کے دن بھی تواف کریں سونے سے بہتر ہے بندہ تواف کر لے یا عمرہ دا کر لے سباناللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہے ماشاءاللہ آزمین حج سباناللہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سباناللہ اس سیڑ سے دیکھیں ماشاءاللہ سباناللہ کافی تعداد میں ہے ماشاءاللہ اور یہ ویور سوپر میں آ چکا ہوں اس وقت جو سیکنڈ فلور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ فلور کے مناظر بلکل بھی رش نہیں ہے بلکہ ہے ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو آج یہ اتکا دن ہے اور دھوپ بھی بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ تو اس لیے باگی زم بغیرہ یہ دیکھیں رکھا ہوئے لیکن ہے کوئی نہیں ابھی دھوپ کی وجہ سے نہیں تو پہلے تو یہاں کافی رش تھی پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کلوک ٹاور ہے اور یہ پلکل رش نہیں ہے آئے میں آپ کو حرم دکھاتا ہوں اوپر سے کہ حرم کی کیا پوزیشن ہے ماشاءاللہ کیونکہ ابھی یہ سیفٹی بغیرہ پہلے اندر نہیں آنے دے رہے تھے تو ابھی سیفٹی سے اندر آگئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سباناللہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ لائف دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں حرم سباناللہ سباناللہ عید کے دن بھی ماشاءاللہ سباناللہ سباناللہ بہت زیادہ رش ہے یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سبانہ اللہ سبانہ اللہ ویورس یہ سامنے جو ہے یہ بابل توبہ ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اور جہاں بھی یہ شرطہ کھڑا ہے اور یہ اس کے ساتھ حجر اسواد ہے یہ عتیم کہلاتا ہے اور یہاں پہ فوراں دعا قبول ہو جاتی ہے اگر یہاں پہ آکے آپ دعا کریں انشاءاللہ تعالی تو فوراں دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی اور یہ رحمت کا فرق نالہ ہے ماشاءاللہ اور یہ مقام ابراہیم ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سباناللہ زیارت کریں عرم کی عید والے دن کی دعا کیا کریں میرے لئے اور میں تو آپ لئے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کی جائز خواہشیں اور جائز مرادیں پوری کریں آمین جس جس نے بھی مجھے دعا کے لئے کہا ہے اللہ پاک اس کی قول فرمائیں اللہ پاک ان پر رحم کر فرمائیں کیونکہ لوگوں کی بہت پریشانیاں اور مصیبت میں ہوتے ہیں ہر ایک کی الگ الگ پریشانی اور مشکل ہوتی ہے اللہ پاک سب کی پریشانیاں اور مشکلیں دور کریں اور یہ ترکی والا پرامدہ دیکھ رہے ہیں آپ اوپر سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے میں نیچے سے دکھا تھا کیونکہ یہاں پرمیشن نہیں ہوتی تھی پر آنے کے لئے تو ابھی یہ اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ بلکل وائٹ کلا رہے ہیں گمبت جو انہوں نے بنایا ہوئے چھوٹے والے سباناللہ یہ سامنے والی سائٹ ملک فاد کی ہے اور یہ سامنے والی سائٹ عبدالعزیز کی ہے سباناللہ سباناللہ اور یہ نیچے صفہ ماروہ کا ہے یہ جو موڈری نے لگائی ہوئی ہے یہ صفہ ماروہ ہے لیکن آج اتنے زیادہ رش نہیں ہے پہلے تو یہ بلکل بھرا ہوتا تھا سباناللہ میں اور جو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں سباناللہ اور بیور صاحب کو پتہ ہے یہ عید کے دن بھی دیکھیں رشت اتنی زیادہ ہے میں اسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اتنی رشت زیادہ ہوگی لیکن ماشاءاللہ بہت زیادہ رشت ہے سباناللہ یہ ابھی دیکھیں اثر کا ٹائم قریب ہے تو یہ سیکنڈ فلور پہ ابھی یہ کارپٹ وغیرہ بچھانا شروع کرتی ہیں انہوں نے تو اس کا مطلب ہے انشاءاللہ اثر یا مغرب میں یہاں پہ انشاءاللہ تعالی آجی آئیں گے تو پلال وقت تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ ابھی انہوں نے لگانے شروع کی ہیں تو میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا لیں تو انشاءاللہ یہ سیکنڈ فلور پہ انشاءاللہ آجی آئیں گے اور زمزم تکولر تو رکھیں ہوئے ماشاءاللہ پانی بھی ہیں ان کے اندر اب آجیوں کا انتظار ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے تو نماز ادا کریں گے آجی ایت کا دن ہے ماشاءاللہ تو امید ہے کافی تعداد ہوگی چھت پہ بھی انشاءاللہ تعالی یہ سامنے ملک عبداللہ کے یا باب فتح اس کو کہتے ہیں اس کے منار ہیں اور اس سائد پہ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ باب عمرہ کے منار ہیں اور یہ سامنے جو منار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ملک فات کے ویورس یہ آجید کا دن ہے اور یہ ابھی مغرب کا ٹائم تقریباً قریب ہے اور ابھی یہ دیکھیں تقریباً ماشاءاللہ چھ بچ کے پچیس منٹ ہو رہے ہیں کلوک ٹاور کا بیو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں کلوک ٹاور بھی اور یہ ساتھ میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلو کلر کے جس کے ششے ہیں یہ سفہ ٹاور ہے یہ سفہ ٹاور کی بھی آپ کو بتاتا ہوں آج بات دیکھیں یہ کلوک ٹاور کا یہ فرنٹ تو صحیح ہے لیکن جو اس سیڈ پہ جو سیڈ ہے یہ سفہ ٹاور والا جو بندہ تھا سعودی تھا انہوں نے جو ہے کلوک ٹاور کو مطلب سعودی حکومت کو دینے سے انکار کر دیئے تھا یہ جو اگ سامنے والا ٹاور ٹاور ہے تو ان کی ماشاء اللہ آپ دیکھیں اتنی پاور میں رئیس لوگ ہیں یہ لوگ لیکن انہوں نے اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی اور یہ ٹاور والے نے اپنی مرضی سے نہیں دینا چاہا جو بھی پیسے اس کو دیئے لیکن یہ نہیں مانا تو انہوں نے اس کو ایسے ہی رہنے دیئے دیکھیں یہ ٹاور الگ سے علنگ یہ اس میں جیسے ایک آنکھ ہوتی ہیں انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں تو ایک صحیح ہے اور ایک خراب ہے تو یہ ٹاور کی یہ پوزیشن ہے آپ دیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے ایجیسٹ ہر کے اس کو اس سیڈ وے کر دیا اور ایک اس ہے اس کا دیکھیں اس کے پیچھے بنا دیئے تو مطلب اب یہ لگتا تو اتنا لگتا تو اچھا ہے لیکن یہ تھوڑا سا اس میں دیکھیں ایک آنکھ جیسے خراب ہوتی ہے ویسا سین ہے لیکن انہوں نے پھر بھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی اور یہ جہوں کا تو اس کو رہنے دیا ہے اب وہ اپنا الگ انہوں نے یہ بنا دیا ہے یہ ملک عبدالعزیز نے بنایا تھا جو حرم حرمین شریفین کے لیے وقت پیا ہوئے ہیں انہوں نے حرم کے لیے اس کی جو بھی کمائی آتی ہے حرم حرم میں لگائی جاتی ہے یا اس کے جو بھی سسٹم میں اس میں رکھ دی جاتی ہے اور باقی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی میں پچھت پہ کھڑا ہوں ماشاءاللہ اور رش ماشاءاللہ آج بھی کافی ہے اور یہ سامنے پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ گاڑی اگر اندر آ جائے تو اس کا نکلنا باہر مشکل ہو جاتا ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں رش زیادہ ہے اور یہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں اور یہ جو لائٹ جار رہی ہے یہ پولیس والی کی گاڑی ہے جس نے یہ روک کے رکھی ہیں کہ بھائی آج ہی آ رہے ہیں نماز کے لیے نہیں جا سکتے اور اس طرف دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹاور سے جو لوگ آ رہے ہیں وہیں بیٹھ کے ہیں نماز کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ سبحان اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ عمرے کے لیے لوگ جا رہے ہیں عبدالعزیز کی طرف یہ یہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور آج بھی لوگ ماشاءاللہ کافی تعداد میں عمرہ ادا کر رہے ہیں سبحان اللہ اس اللہ کی شان ہے یہ سامنے تین نمبر ٹوائلٹ ہے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ ایجینڈز کے لیے اور اس کے آگے یہ دو نمبر ہے یہ اس ایڈوے یہ دو نمبر ہے اس کے آگے دو نمبر لیڈیز کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تو اتنا رش نہیں تھا لیکن ابھی ما شاہ اللہ دیکھیں ما شاہ اللہ ابھی حجی آ رہے ہیں مغرب کی نماز کا وقت ہے تو سبانہ تعالیٰ دیکھیں ما شاہ اللہ لو نماز کے ادائی کیلئے کافی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں بلکل ایسے جیسے رمضان کا سماعہ ما شاہ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبانہ اللہ بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں لفت آت کو بھی رکھیں سبانہ بلکل بہت سب بلکل صاف ہے اسے لئے ویڈیو بھی ساب بن رہی ہے سبانہ اللہ سامنے ملک پاد ہے جو منارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے سامنے دارالتوئید ہے اور اس کے ساتھ یہ شرکہ مکہ ہے جو میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں سبانہ اللہ اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں آپ ایٹی نائن کے بعد یہاں پہ دیکھیں ماشاء اللہ یہ دیکھیں ایٹی سکس ہے بیو یہ ایٹی پائف ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے ایٹی اے اور سیمیٹی نائن ہے سیمیٹی نائن ملک پاد کا میٹ گیٹ ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ایٹی ہے یہ رات سا ٹائم ہے تو زون پہ زیادہ دکھائیت لیکن پھر بھی ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف سبان اللہ ریشی ریش ہے دیکھیں یہ چاروں طرف سبان اللہ سبان اللہ بہت بڑی تعداد میں آج ہی آئے ہوئے ماشاءاللہ سبان اللہ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ جو حضرت عمر رضی اللہ کے نام سے جو منصوب ہے عمارت وہ یہاں پہ سامنے سوچا ہو بھی آپ کو دکھا دوں یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے عمارت یہ یہ ہے جبل عمر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ جو ایک دو تین چار پانچ سے اور یہ دیکھیں تین اس طرف ہے ساتھ نو جو ہے یہ تاور ہے یہ ان کے نام سے منصوب کی گئی ہے اور یہ دیکھیں اس کا نام بھی جبل عمر ہے میں آپ کو زونس دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں جبل عمر یہ جبل عمر یہ جبل عمر کو کہتے ہیں اور عمر سکمہ رضی اللہ اللہ کے نام سے منصوب ہے اور یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ رش یہ دیکھیں وہ اس میں بھی سامنے رہے ہوجی رہتے ہیں یہ دیکھیں سامنے اس میں بھی جا رہے ہیں لوگ اور اس کے اندر ہوتل وغیرہ ہے اور یہ جو شوپس وغیرہ ہے یہ نیچے والے حصے میں یہ دیکھیں یہ جو نیچے والا حصے ہیں اس میں یہ اس کا مین انٹرنس ہے یہ تقریباً سب کے الگ الگ بنے ہوئے ہیں ایک یہاں پہ ایک اس کا آگے وہ سامنے نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دو اور ایک پیچھے آپ کو میں نے دکھایا ہے تین ہیں تین اس کے مہن دروازے یہاں سے آپ اندر جا سکتے ہیں اور اس دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے برابر یہ دیکھیں دارالتوئید ہے جس کا میں آپ کو بتاتا ہوں میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دارالتوئید ہے انٹرنیشنل نوٹل ہے یہ ماشاءاللہ یہ بھی یہ کافی بڑا لیکن یہ اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے ماشاءاللہ اور اس کے ساتھ یہ پیچھے نمبر امام ہے جینس کا اور یہاں پہ اکثر لوگ گھٹے ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی مسکتہ نہیں ہے یہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کے پیچھے یہ ساتھ نمبر ٹوائلیٹ ہے دیکھ رہے ہیں پیچھے ماشاءاللہ یہ لیڈیز کا ٹوائلیٹ ہے اور سامنے والی سائٹ پہ شوپ پکر ہے اس کے سامنے آپ کو نظر آگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ یہ بیسمنٹ میں جانے کا رست ہے یہ نیچے یہ ملک پات کے ہے یہ ایٹی وان ایٹی ٹو ایٹی تری ہے یہاں سے آپ نیچے بھی جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں بان اللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آج جی ابھی نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں یہاں پہ تھوڑی رشت کم ہے اور بلکل اس کے اوپر یہ دیکھیں کلوک تاور ہے ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ شرکہ مکہ ہے مکہ ٹاور اس کو کہتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سمان اللہ اور اس کے سنٹر میں یہ دیکھیں یہ حضرت ابو مکہ صدیق رضی اللہ اللہ آنہ کا جو گرم ممارک جہاں پہ اسی جگہ پہ تھا جس کو ابھی یہ چھوڑ دیا گیا ہے دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں بہت بزرک منظر سمان اللہ یہ اپنی پہلی ویڈیو بھی میں نے بتایا آپ کو اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں KFC اور یہ اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں حراجی کا جو ایٹی ایم مشین ہے کہ یہاں کہ یہ جو سائن وڈا آپ کو نظر آرہا رہا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بالکل جاوے بیلٹنگ ختم ہوتی یہاں آٹ نمبر ٹوائلیٹ ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پریشانی نہ ہو سمان اللہ یہ سرم نیف ماشاءاللہ یہ دارال توید ہے انٹرنیشنل ہوتل ہے پائچ سٹار اور یہاں سے بالکل آپ باہر نکلیں گے سمجھے حرم میں آگئے یہ تقریباً اس کا بھی یہی سسٹم ہے اور یہ جو سامنے شرکہ مکتا ہے اس کا بھی یہی سسٹم ہے اس میں پارکنگ ہے بس اس کا یہ فائدہ ہے یہ بیسے سب سے مہنگا ہوتل ہے اور اس کا جو کلوک تاور ہے اس کا بھی یہی ساب ہے اور یہ بھی بلکل حرم ہے ماشاء اللہ اور میں ابھی اس وقت کھڑا ہوں یہ دیکھیں 80 یہ 80 نمبر گیٹ ہے اس کے بعد کھڑا ہوں یہاں سے مینویل سیڑھی ہے جہاں سے آج ہی بار آتے اور یہ یہاں سے نیچے چلے جاتے یہ بھی ملک فات کا ایریہ ماشاء سبان اللہ بہت خوبصورت ملک رہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت تعداد میں آج ہی ہے ماشاء اللہ سبان اللہ